قرآن پڑو تو دل بدل جائیں قرآن پڑو تو دل بدل جائیں نمازیں پڑو تو چہید روشن ہو جائیں اور کتنی پیاری ہے رسول اللہ کی سنتیں عمل کرو تو زندگی سمجھ جائیں قرآنہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیادی بانو ہم اور آج آپ یہاں پہ کل جو شادی ہونے والی ہے اس کے موقع پر آج استاذ محترم حضرت بھائی احمد علی صاحب نے انور بھائی کی شادی اوپر اس محفیل کا انعقاد کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگارِ عالم کل ہونے والی شادی کو صحیح معلومے شادی کھانا آبادی بنایا میرادرانی اسلام مجھے کچھ لوگوں کی طرف سے یہ حکم ہوا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے دس منٹ کی مجھے اجازت ملیا اور اس نے آدھے شاہر لوگوں کا بڑا سا مہاروڑی کے اندر کچھ آیا جائے تو میں کوشش کروں گا جہاں تک مجھ سے ہو سکے گا انشاءاللہ کہ میں اپنی زبان میں آج تک کچھ اسلام کا سندیز اسلام کا مہشش پہنچنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پہر دیوانوں کل جو شادی ہونے والی ہے ہم اور آپ ایک نبی کی سنت کو ادا کرنے کے لیے ایک جو جوڑا سنت کو ادا کرنا چاہتا ہے اس کی محفیل میں شرکت کرنا ہے دیکھئے نکاح ایک ایسا باکی سا رشتہ ہے یعنی ہم یہ دیکھ لیں کہ ایک ماں پہتا ہے ایک بیٹا ہوتا ہے تو باگ کو اور بیٹا کو جو کو رشتہ ہوئے وہ اٹھے دنیا مہار پہ رشتہ بنے یا میاں کو اور بیوی کو جو کو رشتہ ہوئے باگ کو بھی جو کو رشتہ بنے تو دنیا میں بڑے چاہ چاہ کو اور بھدی جا کو رشتہ بنے دنیا میں بڑے ہوئے لیکن ایک یہ میاں اور بیوی کا رشتہ ایسا رشتہ ہے شادی کی تقریب ایک ایسی تقریب ہے کہ یہ رشتہ اس کی بنیاد جو ہے وہ دنیا میں نہیں رکھی گئی بلکہ اس کی بنیاد جنت کے اندر رکھی گئی بے شک سبحان اللہ حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح مائی حووہ سے کہاں پہ ہوا جنت کے اندر ہوا تو بتا چلا یہ جو پل رشتہ ہونے والا ہے یہ جنتی یہ مائلی جے کی حضرت آدم اور مائی حووہ کی سنت کے اوپر ہمیں عمل کرنا ہے بے شکریہ جب ہم اس سنت کو ادا کرنے کا جب ہم ارادہ رکھتے ہیں تو اس سے پہلے ہم کچھ ایسے کام کر جائیں کہ جس کی بنیاد پر آنے والی نسلے اور آنے والے لوگ اور ان کی گود کے اندر کھیلنے والے بچے بھی انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے اگر اس رشتے کی امنے بنیاد رکھی ہے تو آنے والے ان سے پیدا ہونے والے ان کی نسلے بھی نبی کی گلام پیدا ہو گئے اب آپ ہاں بڑا بجوان بیچے بجوان اور بھی کوئی دوسرا نیٹک کریں اور بچیاں کا کام کر بچے بھی کلیے امید آ رہا تھا کہ مانے جو ہے یہ ہوں سیلو اچھو ملی اب دانا تو آپ زمیر کا مہین نے بازری کا ڈالا اب بیٹے سوچوں پڑ جاؤں گیاں ہوگی گیاں ہوگی تو کتی سائز سوچتا رو بازری کا دانا دلیا تو بازری ہوگی بیٹے سی بات ہے اگر 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 ای رشتہ کی شروعات یا کی چیزوں پر اور بچے آپ نیک بہشات نیک بہشات کہ کبھی منو بیٹو ہے یا کوئی او نیک بڑ نجای کوٹا پا مارو سارو بڑنی اینا تو آہ ہرگیز کو نمو ہے کیوں 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 کیونکہ چگی کی بونیا چگی دالن نیو چگی بری پہ غلط چیزوں گری تو اکنہ آگی جاری کو نتیجوئی تو کوئی ملی تو گین کو مطلب ہو ہے کہ اگر اگر چاوا کہ که نبی کی سنت پر عمل کرتا ہے تو دنیا رہتی دنیا تلوہ اس پہ گیتا ہے جانے کے بعد دنیا اس کو یاد کیا کرتا ہے آج آپا شاہدی کی ویڈی میں گئے کہا آج گوہ سے آزم گوہ سے آزم گوہ سے آزم گوہ سے آزم تتیبہ نے اس میں ہوگا ہے یوسف بہی آیا تھا گوہ سے آزم کی منخبت پڑھ گیا مجھے چانے میں نے وہی سے آزم گوہ سے آزم گوہ سے ہیں چنہ کی دینتی جدی پڑھ گیا گوہ سے آزم گوہ سے آزم گوہ صحیح بات موسیقی 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 موسیقی